ٹیبل ٹاک پہ نہیں آتا کیونکہ انڈیا کا تراتہ ہے ٹیبل ٹاک کرنے سے پھر ٹیبل ٹاک سے معاملہ جن لوگوں نے حل کروانے دیوکہ سپر پاورز کہہ لاتی ہیں وہ لوگ بھی انڈیا کو سپورٹ کرتے ہیں کسی حد تک نہیں دیکھئے اب اس میں جو اہم بات ہے لیکن انڈیا کے ایک اچھی بات کرنے جاری تھی سر مودی کی جو گورنمنٹ ہے یہ میرا اپنا تجزیہ ہے ناظرین تجزیہ وہ ہوتے جو اپنے اپنی آنکھوں سے دیکھ ہے میں سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ایکٹیو ہوں جساں کہ میرے تمام ویورز تمام فالوورز جانتے ہیں اور وہاں پر میرے انڈین فالوورز بھی بہت زیادہ ہیں وہ کام کو دیکھتے ہیں فالو کرتے ہیں ان کی میں نے ایک چیز دیکھی ہے ہم اپنے وزیراعظم کو برا کہتے ہیں لیکن کسی بھی ملک میں انڈیا کے بھی معاملات ہمارے جیسے ہیں ہم سے کچھ بہت اچھا ملک وہ نہیں ہے وہ کوئی یورپ نہیں ہے وہ کوئی مارکہ نہیں ہے بہت زیادہ اسٹابلش کنٹری نہیں ہے وہ اپنے وزیراعظم کی تعریف کرتے ہیں اس بات پہ کہ ہمارے وزیراعظم نے انڈیا کے ایکانومی کو بڑا بہتر کیا آگے جاکہ ایکانومی اور بہتر ہوگی تو مودی کی گورنمنٹ کی بری چیزیں اپنی جگہ دیفینیٹلی مسلمانوں کے ساتھ بڑا تزاد رکھتا ہے میں تو اس کو گجرات کا کساب کہتی ہوں وزیراعظم نہیں کہتی انڈیا کا لیکن میں اتنا ہی ضرور کہنا چاہوں گی کہ اپنے ملک کے لیے اپنے دیش کے لیے ایکانومی کی لحاظ سے بڑا اچھا ثابت ہوا اس میں کوئی شک نہیں ہتاروں نے کیا کیا جن کے اپنے سمدھی ہیں جو وزارت کے سمدھی اموری سنبھالتے رہ گئے ہیں آج تک وزیر خزانہ بنے رہے خزانہ پر براجمان رہے ایسے ناک کی طرح براجمان رہے ہیں ناک خزانے پر براجمان ہے کہ خزانے کو لوٹ کے خالی کر دی اور وہاں میں ان سے پوچھیں تو کہتے پاکستان کی ایکانومی نمبر ون نمبر ٹو دی بیسٹ تیسرے نمبر پر تو سر باتیں نہیں وان اور ٹو سے نیچے بات نہیں کرتے اچھا دیکھئے نہ صرف یہ کہ وہاں کی ایکانومی کو بہتر کیا دوسرا جو اہم ایریا جس میں مودی نے ایکسپرٹیز دکھائی سکل دکھائی اور ایکسل کیا وہ ہے اس کا انٹرنیشنل ریلیشن میں آپ کو بتاؤں کہ اس نے اپنے میڈلیسٹ کنٹریز کے ساتھ یو ای کے ساتھ سعودی ریبیے کے ساتھ اسرائیل کے ساتھ امریکہ کے ساتھ اور کنٹریز کے ساتھ اور رشیہ کے ساتھ بھی اگر اس نے بہت آگے ایڈوانس نہیں کیا تو اس کے ساتھ کوئی برا ریلیشنشپ میں کوئی برائی بھی نہیں سیر ڈاکٹر صاحب سے آپ کا ریلیشنشپ برا ہو جائے گا اگر میں ان کی طرف نہ گئے چلی جو آپ کی اجازت سے پھر آپ کی طرف آنگی ڈاکٹر صاحب آپ بھی اس بارے میں کچھ تذیہ دیجئے گا کہ انڈیا کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو انڈین جو وزیر آزم ہے مودی صاحب ہمیں سو اکتلافات ہوں لیکن اپنے ملک کے لئے تو بڑا اچھا کر رہے ہیں ہماروں نے کیا کیا ہم تو اتنے مکروز ہوگئے اتنے مکروز ہوگئے کہ مجھے لگتا ہے کہ آگے جاکے عمران خان جاکے کرزوں کی بات کرتے ہیں کرزیں ان کو بھی لینے پڑیں کہ کرزوں کو بھی گزارے نہیں ہوگا اگر عمران خان جیت جاتے ہیں تو دیکھیں فیضہ جو انڈیا کی پولیسیز ہیں وہ پولی دنیا میں پاکستان دشمنی سے شروع ہوتی ہیں یہ بڑی افسوس کاک بات ہے دونوں سٹیٹس جو ہیں اس میں خطے غربت سے نیچے زندگی بسر کرنے والوں کی بہت بڑی تعداد ہے مودی سے مودی یا اس سے پہلے جتنے بھی بھارتی حکمران رہے ہیں ان سب کی ایک پالیسی رہی ہے کہ ہر حکمران جو ہے وہ اپنے سفارتکار کو مجبور کرتا تھا پولی دنیا کے ممالک میں کہ تم بھارتی اشیاء کو فروخت کرو یہ بھارتی ایک سمجھ لیں کہ ان کی تعریف کہہ لیں تو سر اس کو سمارٹ میں سے کہیں گے بھارتی صلاحیت ہے کہ وہ اپنی میڈن انڈیا کو جو ہے وہ سیل کرتے ہیں بدقسمتی کی بات ہے کہ جو پاکستان میں جو لوگ حکمرانہ بالخصوط جو سیاسی لوگ تھے انہوں نے اس پر توجہ نہیں دیئے آپ دیکھیں اس کو بھی بیوروکریسی کے حوالے کر دیا گیا آپ کا جو ٹریڈ اٹیچی ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے وہ یا فوج سے ہوتا ہے کوئی بندہ یا وہ سیول بیوروکریسی سے ہوتا ہے سر میں ایک ایڈ کرنا چونگی ورڈ آپ کی اجازت سے وہ جتنا بڑا مالشیاں ہوتا ہے جتنی آپ کی مالش کرتا ہے زہین قادری نے ورڈ ہی اس کہتا ہے یہاں پہ آگے جانے کے لئے مالش کرنا ہوا ضروری ہے جتنی زیادہ پولش کرتا ہے جتنی زیادہ مالش کرتا ہے وہ اتنا زیادہ بڑے عوضے پر ہوتا ہے اور میاں صاحب پر دیکھیں ایک چھپن کمپنی سر آپ کے سامنے ہی ہیں چھوڑا چھوڑا لاکھ سیلریز لے رہے ہیں سر یہاں لوگوں کے گھروں میں پچاس زر سیلری نہیں لے رہے پڑے لکھے لوگ چارٹڈ اکاؤنٹ بنے ہوئے ہیں لوگ یہاں ہوئے ہیں لوکٹر بنے ہوئے انجینر بنے ہوئے لاکھ روی سیلری نہیں ہے یہی تو کرپشن ہے اور مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ جب سپریم کورڈ میں میاں شہباز شریف صاحب سے جب یہ سوال کیا گیا کہ آپ نے یہ چونہ لاکھ ترخواہ کیوں مقرر کی کبھی پوسیبل نہیں تھا کہ ان کے بغیر کوئی ایک باتن بھی آیا جاؤ آپ کسی تیسری چیز کی کی جائے تو وہ انڈسٹری ہوتی ہے جو ہماری معیشت کو چلاتی ہے ہماری اکانومی کو بہتر کرتی ہے موڈی صاحب کی بری باتیں ایک طرف لیکن موڈی صاحب لوگوں کو کیوں اچھے لگتے ہیں صرف اس لیے کہ انہوں نے اکانومی کو بڑا سٹرونگ کیا انڈیا کی انٹرنیشنلی اگر عزت ہے تو کیوں عزت ہے صرف اس لیے کہ انڈیا نے اپنی اکانومی پر بڑا کام کیا انٹرنیشنل ریلیشنز پر بڑا کام کیا تمام موڈی کے ساتھ اپنے تعلقات بڑے بہتر کیے ان لوگوں نے ڈیمز کی بات کرتے ہیں